ونس اگین بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیجی کا علاج چینل میں ایک بار پناہ سواگت ہے آج میں آپ سب ہی کو ایک ایسے آئر بیدک اوسدی کے بارے میں جانکاری پردان کروں گا جس کا جانکاری کر کے آپ اپنی بہت ساری بیماریوں کو جہاں تک رہی بات پیٹ سماندھی بیماریوں کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور اس اوسدی کا نام ہے میتھی آدھونی کیوگ میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہونا ایک عام بات ہو گئی ہے روج مرہ کی تکلیفوں کے واسطے ہم پراکرتک اور گھریلو اپشارٹ کے تقریقے اپناتے ہیں نیبو ادھرک سہت تلسی آدھ ایسی وستویں ہیں جنہیں ہم سادھران سمجھتے ہیں مگر ید ان کا بیوستیت اوسدی اوبیو کیا جائے تو ہم کئی بیماریوں سے آسانی سے مکتی پا سکتے ہیں ایسی ہی وستو میں سے ایک ہے میتھی میتھی پرایا ہر گھر میں سہستہ سے اپلبد ہو جاتی ہے ویسے میتھی کی پتیوں کا استعمال سبجی کے روپ میں تتھا اس کے دانوں کا اپیو بھوجن کی سگند و اصواد بڑھانے کے والے مسالوں کے روپ میں کیا جاتا ہے میتھی کا اپیو سواد بڑھانے والے مسالوں کے روپ میں کیا جاتا ہے یہ دونوں ہی عوصدیاں گڑوں سے شمپن ہوتی ہیں اور ان کی پتیوں وعدانوں میں پروٹین اور وسا بیٹامین کھنیچ کلسیم فاس فورس آئیرن کیروٹین تھائیمین اور آئیبو فلوین جیسے سواست وردکتہ تو پائے جاتے ہیں میتھی کی سبجی وعدانیں مکھ روپ سے ادھر سمبندی روگوں ایسی ڈی ٹی کبج گئیس دست پیڑ درد آدمیں بہت ہی لاپردہ ہے اس کا پریوک کریں اور آپ اس کا لاپردان پراب کریں کئی دھنوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ پاچن تنت سمبندی گربڑیوں کو دور کرنے کے لئے میتھی کا سیون بہت ہی فائدے مند ہے میتھی کے دانے کی سیون سے پیٹ درد بدحجمی اور دست میں تتکال آرام ملتا ہے دو چمچ میتھی کے دانے کو ایک کا پانی میں اوال کر اسے شان کر چائے بنا کر پینے سے آتوں کی سفائی ہو جاتی ہے میتھی اسی ڈیٹی کے لئے بہت ہی جن لوگوں کو اسی ڈیٹی کی شمسیا ہے میتھی کے دانے کا سیون کریں انہیں ایٹھی ڈیٹی پر روح سے لاپردات ہوگا پیٹ ہوا چھالوں کو دور کرنے کے لئے پیٹ کی بیماریوں اور چھالوں کو دور کرنے کے لئے میتھی کا نیمت روح سے سیون کرنے سے بہت ہی لاپ ملتا ہے یہاں تک یہ آپینڈکس میں ایک اتر ہوئی گندگی کو بھی دور کر دیتا ہے میتھی پر جن چھمتا تتہ پرسوں سے ہونے والی بیماریوں کو اور لوگوں کو بھی دور کرتی ہے پرسوں کے بعد سے تھیل ہوئے انگوں کو شامان آکار پردان کرنے کے لئے کسی بھی روح میں میتھی کا سیون کرنا چاہیے استن پان کرانے والی مائلہوں کو میتھی کے لڑوں کھانے چاہیے استری ہویا پورس بچوں یا ہمو بڑے ان کو میتھی کے پریوک کرنا چاہیے اور یا بہت ہی نرابد اوسد ہے میتھی میں پرچر ماترہ میں لو تت پائے جاتا ہے اسی کرنا رکھ سمند ہی جو بکار ہو جاتے ہیں رکھ کی کمی ہو جاتی ہے میتھی کا سیون کرنے سے رکھ میں بہت ہی زیادہ ایجابہ ہوتا ہے اس پرکار میتھی کی سبجی رکھ کی سدھی کرنا کا خاص گڑھ رکھتی ہے میتھی کے دانے اور میتھی کی پتیاں جو ہے بہت ہی عدبھت کنوں سے بھرپور ہیں مدمے کے روگیوں کو دو چمچ میتھی کا چونڈ میتھی کے دانے کا چونڈ دودھ کے ساتھ ملا کر لینا چاہیے یہ جسمبر ہو تو مدمے کے مریج کو دو چمچ میتھی کے دانے کو پانی کے ساتھ نگل لیں میتھی میں پائے جانے والا لیسی، تھین، تت و دماغ کی کمجوری کو دور کرتا ہے بالوں کی روسی و سسکی کو دور کرنے کے لیے میتھی کے دانے کو رات بھر پانی میں بھگو کر پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو سر پر میں کم سے کم آدھا گھنٹا تک لگا رہنے دیں بعد میں آولا سکاکائی سے سر دھولیں اس سے روسی سماپت ہو جائے گی اور بالوں کے جھڑنے جڑے مجبوط ہو جائیں گی سانس ہوا مک سے دورگند کی سکایت ہونے پر میتھی کے دانے کو پانی میں عبال کر پانی اس پانی سے گرارہ کریں اور شلاب ہوگا میتھی کے پانی کو دانتوں پر رگنے سے دات مجبوط ہوتے ہیں اور دات کا اچھے روگنسٹ ہوتا ہے میتھی کے پتے کے عرق سے گرارہ کرنے سے موں کے میں ہو رہے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میتھی کے دانوں کا پیسٹ بنا کر اپنی آنکھوں کے نیچے کالے لیپ جو بنے ہوئے ہیں ان پر لگانے سے کالا پندور ہو جاتا ہے سوکھا روگ میتھی کے چونڈ کا پریوک کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے موتر بکار سمندھی بکار ہو اتشار ہو پتری ہو بکھار ہو پیچیس ہو ٹانسل ہو رکت چاپ مانسک تناؤ آدھ بھی بھن روگوں میں آشر جنگ روپ سے لاپ ہوتا ہے میتھی کا کارہ بنانے کے لیے میتھی کے دانے کو رات بھر پانی میں گلانا چاہیے سبیرے ان گلے ہوئے دانوں کو مسل کر دھیمی آج پر پکا کر چھان لیں نشجت ہی اس کی کرواہت بہت ادھیک ہوتی ہے پر انت اس کا اوپیوگ میں لینے سے پورپ تھوڑا دودھ ہوا گڑھ ملا سکتے ہیں گھریلو اپشار کے طریقے کو میتھی میں اتدھیک محت مانا جاتا ہے اور سادھارا روگوں میں اس کا استعمال عوض سے کرنا چاہیے کسی گمبھیر بیماری میں استعمال کرنے سے پورپ اپنے چکست سے عوض شپرامرزلے میتھی کا دانہ آئر بید بگیان میں دیپن اور پاچن کے روپ میں جانا جاتا ہے میتھی دانہ ارثات میتھی چھدہ کو جاگریت کرتی ہے بھوجن ساتھ ہی بھوجن کو پچانے والی بھی ہے یہی کارن ہے کہ بھارتی پاک ساستریوں نے پاک سالہ کی مسالے دانی کا ایک آوشک انگی سے مانا ہے اچار ہری شاکوں میں ڈالی جاتی ہے اور کڑھی میں اس کا تڑکہ لگایا جاتا ہے اوشدی کے روپ میں اس کا بیوہار اتنا پرچلیت ہو گیا ہے کہ انبھاوی گرینیاں میتھی کا لڈو بنا کر واتروں کو سے پیڑت بگتیوں کو کھلاتی ہیں میتھی کو پیس کر اس کا آنٹا ایک بھاگ گھڑ چار بھاگ لڈو گھڑ ملا کر ایک بھاگ میتھی کا پاوڈر اور چار بھاگ گھڑ ملا کر لڈو بنا لیں میتھی کے آنٹے کو پہلے تھوڑا سا گھیڈ ڈال کر ہلکا بھون لیں پرد دن پراتاکال سو چار سے نبیت ہو کر پچاس گرام وجن والا ایک لڈو کا سیون کریں کم سے کم دو سے پچاس گرام میتھی کے لڈو کا سیون کرنے سے گھٹنے کا درد جوڑوں کا درد آم وات روموٹیجم ماسپیسیوں کا درد مسکولر پین ساٹھ کا اتیاد سب ہی پرکار کے وات روگوں میں اس کا اپشار سے لاب ہوتا ہے پرہیج اس میں آپ کھٹی چیزوں کا پرہیج کریں آم چورت کھٹا دہی اور ملی اس کا سیون نہ کریں کبڑ کی یہاں رام بانہ اوسد ہے اس کے لیے بیس گرام میتھی دانہ کو دو سو گرام تاجہ پانی میں بھگو دیں پانچھے گھنٹے بعد اس کو مسل کر پینے سے مل ساپ ہونے لگتا ہے بھونک خوب لگتی ہے اور کھایا پیا سگھر پچ جاتا ہے میتھی دانہ پانی میں بھگونے پر اس کا چھلکہ پھول جاتا ہے جیسے ہی شب گول کی بھوسی تت سب تستیون کرنے سے آتوں کے مل کو باہر نکالنے میں سہائتہ ہوتی ہے ویسے ہی میتھی دانہ کا پھولا ہوا چھلکہ آسانی سے چکنائی سے آتوں میں جمع ہوئے مل کو گیلا کر کے اسے باہر فیک دیتا ہے میتھی دانہ کا چون میتھی دانے کو گرائنڈر میں پیس کر بنا لیں دو چمہ شون راتری کو سوتے سمیں تھنڈے پانی سے سیون کریں دس پندرہ دن بعد آتوں کی خسکی مٹ جاتی ہے اور کبھی بھی نہیں رہے گی اپنی آئیو سے جتنے ورس بیتیت ہو چکے ہیں آپ کا جیون جتنا ورس ہو اتنی سنکھیاں میں میتھی کے دانے کو لے کر دھیرے دھیرے روجانہ چبانے سے اور چوسنے سے بردھا آوستہ کی ان بیادیوں سے مکتی ملتی ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں جیسے جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد بھوک نہ لگنا ہاتھ پیر کا سن پڑ جانا شاٹھ کا منس پیسیوں میں کھچاؤ بار بار مترانہ اور چکرانہ اتیاد بیماریاں میتھی کے دانوں کے پریوک سے دور ہوتی ہیں میتھی دانہ نرابہ دوسد ہے بھوجن کا انیوار ہنگ ہے انجائم بھی اس میں پرچر ماترہ میں بددیمان ہیں اس لئے آپ میتھی کے دانے کا پریوک کریں سوست رہیں تندرست رہیں اور آپ اپنے جیون کو پورا آنند لیں اسی سب کامنا کے ساتھ میں اپنی باری کو بھی رام دیتا ہوں ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد سیتا رام جیسلی رام شکل موسیقی